السلام علیکم یوٹیوبرز نے لا تعداد انکشافات کر دیے ہیں حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ثبوت بھی رکھتے ہیں اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تو اس وقت کی ویڈیو نہیں ہے مطلب کہ جب سے یہ فلسطین کے اندر معاملات بنے ہیں یہ بلکل بھی ابھی حالیہ کرنٹ ویڈیو نہیں ہے بلکہ پرانی ویڈیو ہے تو کب کی ویڈیو ہے سن 2019 کی ویڈیو ہے اور یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب نتن یاہو ایک سعودی عرب کے جو بلاغر ہے یا ویلاغر ہے یا یوٹیوبر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں محمد سعود ان کا نام ہے ان کو وہ انٹرویو دے رہے تھے اچھا لگ ایسے رہا ہے جس میں نتن یاہو بھی ہس رہے اگلا جو بندہ ہے عربی وہ بھی ہس رہے اور اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم محمد بن سلمان کی طرح ہے جو سعودی کنگ ہے ان کی طرح ہے تو ہر بندے نے جناب اس کو مسالہ لگا کر پیش کر دیا کہ دیکھے جناب محمد بن سلمان اس وقت خوش ہے اور مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہو رہے اور نتن یاہو اس کو مبارک بات دے رہے یہاں تک ویڈیو چلائے گی پاکستانی یوٹیوبرز کی جانب سے پاکستانی کچھ یوٹیوب چینلز کی جانب سے حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ محمد سعود ایک یوٹیوبر ایک بلاغر ہے ان کا ان کے ساتھ ایک انٹرویو تھا بلکل شورٹ سا دو تین منٹ کا جس میں انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہی گفتگو کی اور یہ بڑا اچھا انٹرویو اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو سب ٹائٹلز کا موجود ہے آپ جا کر ضرور دیکھیں اگر مجھے لنک مل گیا میں نے کچھ دن پہلے یہ انٹرویو دیکھا تھا تو میں آپ کو لنک دے دوں گا بڑے سخص حوالات اس بندے نے کیے تھے لیکن ہمارا علمیہ دیکھیں ہم نے ریٹنگ کے لیے ہم نے پیسے ڈالرز بنانے کے لیے ہم نے ایک ایسے انٹرویو کو جس کا تعلق ہے ہی نہیں محمد بن سلمان کے ساتھ اس کو محمد بن سلمان کے ساتھ جوڑ دیا اس معاملے میں میں محمد بن سلمان کی بلکل بھی ترجمانی نہیں کر رہا محمد بن سلمان ہو یا پوری سعودی عرب کی کابینہ ہو سعودی عرب کا وزیر خارجہ ہو اس کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے ابھی تک ان کا کوئی آفیشل بیانیاں نہیں آیا بلکہ پاکستان کے اندر بھی سعودی سفیر موجود ہے فلسطین کا سفیر بھی موجود ہے پاکستان کی جو حکام ہے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات ہے وہ فلسطینی سفیر سے جا کر ملے ان کو تسلی دی جیسے بھی دی ان کو خیار ٹھیک ہے اٹس اوکے لیکن سعودی وزیر خارجہ یا سعودی سفیر یہاں پر جو موجود ہے انہوں نے ابھی تک فلسطین کے سفیر سے بلکل بھی ملاقات نہیں کی سعودی اور اسرائیل کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے اور پاکستانی یوٹیوبرز نے اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز کی ہوئے جس میں آپ کو 80% جھوٹ ملے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ محمد بن سلمان اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ ابھی فی الحال بہترین ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم اور جبر ہو رہا ہے فلسطین کے اندر اور اس حوالے سے محمد بن سلمان ابھی تک چپ کر کے بیٹھے ہوئے تو یہ وضع جو ویڈیو ہے اس حوالے سے میں نے کلیر کرنا تھا کہ یہ بلکل بھی اس وقت کی ویڈیو نہیں ہے یہ بلکل بھی مبارک بات نہیں دی جاری نہ یہ محمد بن سلمان ہے یہ ویڈیو بلکل اس وقت کی نہیں ہے کرنٹ ویڈیو نہیں ہے پرانی ویڈیو ہے اور ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اگر آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو حقیقی ریپورٹس ملتی رہے سچ آپ کو کم از کم یہاں سے ملتا رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات